میں نے کہا کلبوشن کو کبھی اتھکڑی لگانے کی حمد کی کبھی کلبوشن سے پوچھا تیرے پیچھے مودی ہے یا نہیں ہے تیرے پیچھے راہ ہے یا نہیں ہے تیرے پیچھے یوریس ہے یا نہیں ہے اس لیے فواد کو بھی اور تحریک انصاف کا کوئی بھی کرکن ہو اس کو الٹا لٹکا دیا جائے سولی پہ چڑھا دیا جائے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دے جا انشاءاللہ قوم کو بغاوت پہ آمادہ کر رہے ہیں لیکن ہم آئین کے نیچے قانون کے نیچے اس وقت جو جذبات ہیں لوگوں کے اور یوت کے ان کے اور پاکستان کی سلامتی کے درمیان ایک آدمی ہے جو اس کا تحفظ کر رہا ہے عمران خان ہے درمیان میں سے یہ آئین مطل ہے اگر ہے تو پھر تقریر سے ایٹمی ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے تقریریں لندن میں بیٹھے ہوئے دو جو مفرور ہیں ان سے خوفناک کوئی تقریر کر سکتا ہے اور اسے ہم نے کہا کیا ہے ہم کہتے ہیں بھائی تمہیں پیسے دیتے ہیں اربو روپے اب جس پارٹی کے سینئر وائس پریزننٹ کے خلاف الیکشن کمیشن کریمنل کیس میں مدعی بن گیا ہے وہ انصاف کر سکتا ہے آپ بتائیں مجھے وہ پارٹی پہلے ہی بن گیا ہے پارٹی کام بنا ہے سیول دعوے میں نہیں ایسی ایف ای آر کٹوائی ہے جس میں جو بغاوت ہے سیڈیشن ہے اور اس میں عمر قید ہے وہ ایف ای آر کٹوانے کے والا کل مجھے کہے آپ کے خلاف کوئی مدعی ہو اور وہ کہے میں آپ سے انصاف کروں گا آپ مانیں گے نہیں مانیں گے ہم الیکشن ایسے لڑیں گے جیسے ہم نے لڑا تھا الیکشن زیمنی الیکشن ہمارا انشاءاللہ جب بھی ہوگا ہم ان کا دھڑن تختہ کر دیں گے میں ایک بات آپ نے سوال بڑا ایمپورٹنٹ کیا الیکشن کمیشن کی ایک سابق میمبر کو کابینا میں کے پی میں شامل کیا گیا ہے مطلب کیا نکالتے ہیں آپ بتائیں نا کیا مطلب نکالتے ہیں ایک ہی مطلب نکلتا ہے نا کہ جب آپ خدمت کریں گے تو آپ کو عوضے ملیں گے اور جو جھکنے والے ہیں ان کو جو پنجاب کے اندر جس کو داخلہ کا محکمہ دیا گیا ہے وہ آپ کبھی دیکھیں کہ وہ اتنے سے کرسی کے آگے اس طرح جھکا ہوا ہے کہ وہ کمان بن گیا ہے تیر جتنا اس کا قد ہے کوئی شرم کرو یار تھی لوگوں کو لارے اور لوگوں کو کہہ رہے ہو یہ کیر ٹیکر ہیں یہ کیر ٹیکر نہیں ہے بیسیکل یہ میوزیکل چیئر کے چیئر ٹیکر ہیں چیئر ان کو نہیں ملنی پھر دوبارہ ان کے کپڑا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کوشش سب کارکونوں نے نکام بنا یہ کپڑا کسی کسم کا ان کو نہیں لے ان کے اوپر دالا جائے گا ہائنڈ کپ بھی کھولنے چاہیے he is not a terrorist he is a lawyer of supreme court or senior vice president of biggest party in Pakistan and a former information minister of Pakistan so please law minister بی جی تو پلیز کسی قسم کا torture کپڑا بلکل نہیں ڈالا جائے گا otherwise ہم اس کی مضمت کریں